السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے گوگرہ یہ آپ آواز سن سکتے ہیں کتنے کرسپی بنتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ کتنے کرسپی بنتے ہیں آئیہ آپ کو بھی اچھے لگے گا تو آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں گوگرہ بنانے کے لئے میں کن چیزے کی ضرورت ہے تو یہ بہت سمپل اور بہت کم انگریڈنس میں ریڈی ہو جاتے ہیں جس کے لئے میں نے یہاں پر all purpose گار یعنی میدہ لے لیا ہے one cup یہ میدہ ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر میں نے پی سی ہوئی چینی یہ فریش ابھی ہی میں نے پی سی ہے اور یہ میں لوں گی six table spoon آپ کے ٹیس کے according کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ desiccated coconut ہے ناریل کا براندہ جو بولتے ہیں یہ پیکٹس میں ریڈی میڈ ملتا ہے یہ وہ ہے یہ بھی ہم تقریباً ایک cup ہی لیں گے اور اس کے علاوہ ڈرائے فٹس میں میں نے پدام پشتا کارچو پشتاشو cashew and almonds لے لیا ہے اب آپ کی پاس انکی لے سکتے ہیں تو چلی سب سے پہلے ہم آٹا اس کا گونگ لیتے ہیں تو میں نے میدے کے اندر نمک کے کچھ نہیں ڈالا ہے ہمیں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ہے اسے تیل ایڈ کرنا ہے مان کے لیے تو ہم اس میں تیل ایڈ کر دیں گے اور اس اچھے سے میکس کر لوں گے اور دیکھ لیں گے کہ تیل ہم نے انف ڈالا ہے اس میں اس طرح سے بائن ہو رہا ہے ہاتھ میں مطلب تیل انف ہے تو ابھی ہم اس میں پانی ایڈ کر کے اس کا دیرے دیرے اچھا سا سوف بہت ہی سوفٹ نہیں بہت ہی ہارڈ بھی نہیں درمیانہ سا ڈو گون لیں گے تاکہ ہم اسے ہینڈل ہو پائے آگے ہو تو یہ دیکھیں ریڈی ہے ہمارا ڈو اور سٹفنگ کے لیے میں نے یہاں پر لے لیا ہے یہ ایک بول اس کے اندر میں نے لے دیا ہے کوپرا ناریل کا بورانڈا اور اس کے اندر سارے ڈرائے فٹس ایڈ کر دیں گے اور کسیوی چینی میں آپ کو سجیسن دینا چاہوں گی کیونکہ ہم نے آٹے میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہے تو ہمیں اسے تھوڑا زیادہ سویٹ رکھنا ہے اندر کا جو سٹفنگ ہے تاکہ باہر اچھا ٹیسٹ آئے ہم بائٹ لے اس میں تو تو میں نے سکس ٹیبل سپنگ لی ہے آپ آپ کے ٹیسٹ کے اکوارڈنگ کم یا زیادہ کر لیں اور اس سٹفنگ میں ہم ابھی تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے 1 یا 2 ٹیبل سپون جتنا کیونکہ ہمیں اسے ڈرائے رکھیں گے تو ہم سے وہ پھر ہینڈل نہیں ہو پائے گا آگے اسی لئے ہم اسے تھوڑا سا گیلہ کر لیں گے تو وہ اچھے سے پھر سٹیک ہو جاتا ہے گوٹی کے اندر تو یہ دیکھیں سٹفنگ بھی ہماری ریڈی ہے ابھی ہم اتنے اتنے لوے بنا لیں گے آٹے کے اور اس کی ہمیں اچھے پوری کے شیف چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں یا پھر وہ ماشین یوز کر سکتے ہیں جو ریڈی میں ڈاتا ہے لیکن میں یہاں پر ہاتھ سے اور تھوڑے بڑے ہی بناتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے روٹی پوری کے جھپنی گون لی ہے ابھی ہم بیچ میں سٹفنگ رکھیں گے سائیڈ میں تھوڑا سا اور اوپر سے اس طرح سے پھول کر لیں گے اسے بلکل ہوری کا شیف دینے ہمیں اور اس کی ساری سائیڈز ہمیں اچھے سے بند کرنی ہے تاکہ یہ آئل کے اندر کھل نہیں جائے اگر کھل گیا وہ تو شکر ہے آبیس کے اندر تو پوری میلٹ ہو جائے گی تیل پورا ویسٹ ہو جائے گا تو اسے اچھے سے کور کرنا ہے اور اس طریقے سے فورک سے میں نے اسے دیزائن دی 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 ہے یہ میں اکثر کرتی ہوں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ایزی اور اچھی ریسپی ہے تو یہ دیکھیں یہ ریڈی ہے ابھی ہم نے آئل گرم کر لیا ہے ابھی ہم اسے کی کر کے فرائے کر لیں گے اور اسے ہمیں پہلے تیل تھوڑا سا میڈیم پہ ہم ہائی پہ گرم کر لیں گے اور تھوڑا لو پہ ہی رکھیں گے کیونکہ ہمیں اس کی روٹی اندر تک پکانی ہے اندر کا سٹفن تک پکا ہوا ہے تو ہمیں اسے فلپ کر کر کے پکانا ہے تھوڑا یہ ٹائم کنزومنگ ہے لیکن اس کا ریزل بہت اچھا ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے ناشتے میں یہ بہت سبردس ریسپی ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے فلک کر کر کے ہم اسے پکا لیں گے اور اس طریقے کا ہم اسے گولڈن کلر دینا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا پیارا کلر آیا ہے اس میں تو اسی طریقے سے ہم باقی کے بھی سارے ریڈی کر لیں گے اور اسے ہم کیچنٹ آئل پہ آپ کی شپے نکال لیں گے چاکہ ایکسی اسی آئل جو حریم ہو جائے تو یہ دیکھیں ریڈی ہے ہمارے گھوگرے آئی ہوپ آپ کو پھسند آئیں گے آئی ہوپ پلیز میری چینل کو سبسکرائٹ کرنا نہ بھولیں مجھے دعا میں آدھنا آپ کے فیملی کا خیال لگنا اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ میرا ویڈیو ضرور شیئر کرنا پلیز کیپ سپورٹنگ تب تک لیے اللہ حافظ مجھے دعا میں آئیں گے مجھے دیکھیں گے یک مجھے دیکھیں گے